بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ویک ایٹ ہے اور ای کامرس کے اندر جو ہمارا لیکچر ہے تھیوری کا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو آن لائن ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کو مہیر کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ کیسے پتا چلے گا کہ آن لائن ایڈوٹائزمنٹ کی جا رہی ہے اگر کوئی ویب سائٹ آپ کی پرارڈٹ کو ایڈوٹائز کر رہی ہے مارکیٹ کر رہی ہے تو اس کے آپ نے کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو کتنے کو پیمٹ کریں گے وہ جو پیمٹ کرنی ہے وہ کس بیس پر کرنی ہے بسیکلی وہ ہم آج کے لیکچے میں اتساز کریں گے اور جو بیسک میٹرکس ہیں اس کے ایڈوٹائزمنٹ ڈالنے کے اس میں جو پہلا ہے وہ امپریشنز ہیں اس کو کہتے ہیں دوسرا کلکس ہیں اور پھر تیسرا کے ہے کنورجنز یہ تین میٹرکس ہیں اور ان تینوں کی بیس پہ جو پھر کاسٹ مارڈل ڈیوائز کیے جاتے ہیں وہ پانچ ہیں جس کے اندر کاسٹ پر مائل ہے کاسٹ پر کلک ہے کاسٹ پر لیڈ ہے اور کاسٹ پر ایکشن ہے اور پھر انڈ پر کاسٹ پر انسٹال بھی ہے اب یہ پانچ مارڈلز ہیں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس میٹرکس ہے ان کو ڈسکر کرتے ہیں اس کے بعد ہم مارڈلز پہ آئیں گے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ایمپریشنز جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا جو بیسک ہے میٹرکس وہ ایمپریشنز ہے ایمپریشنز کو کیسے ڈفین کرتے ہیں ایمپریشنز یہ اس کی ڈیفنیشن دکھی ہوئی ہے بڑی سیمپل سادہ ڈیفنیشن ہے دیکھو جب آپ نے کسی بھی برینڈ کو مارکٹ کرنا ہے اس کی ڈیفنیشنز دینی ہے وہ چاہے آپ کی ویب سیٹ کی اوپر ہے یا آپ اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر دے رہی ہیں یا کسی اور بھی جو بھی آپ کا میتھڈ ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھیں لیکن جب آپ کوئی ایڈ دے رہے ہیں اپنی ویب سیٹ کی اوپر اس کو وہ جو ایڈ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کسی لنک وغیرہ کی بیس پہ آ رہی ہوتی ہے آپ کی ویب سیٹ کی اوپر تو وہ ایڈ پراپرلی اس سورس ویب سیٹ سے فیچ ہو کے آتی ہے پھر آپ کی ویب سیٹ کی اوپر ڈسپلی ہوتی ہے یہ بات ایمپورٹ ہے سم نہیں فیچ ہو کے آتی ہے یعنی کہ جب وہ لنک ایگزیگیوٹ ہوتا ہے نا پھر پیس کی اوپر وہ ایڈ فیچ ہو کے آتی ہے اس ایڈ کا فیچ ہو کے آنا آپ کی ویب سیٹ پر ڈسپلی ہے نہ نہیں ہے بس فیچ ہو کے آ چکی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائے اس سے کوئی ورز نہیں اگر وہ ایڈ فیچ ہو کے آ چکی ہے سرور سے یا سورس سے اس کا مطلب ہے آپ اس کو انپریشنز کے اندر کاؤنٹ کریں گے انپریشنز کے اندر کاؤنٹ ہو گی اس پہ کلک ہوا ہے یا نہیں ہوا یوزر نے اس کو پرچیز کیا ہے اس چیز کو اس پرارڈٹ کو یا نہیں کیا یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انپریشنز کا مطلب سیمپل اور سادہ یہ ہے کہ جو ایڈ ہے وہ سورس سے فیچ ہو کے آپ کے ویب پیج کے اوپر آ چکی ہے اس ایڈ کا فیچ ہونا اس کو میرے کرنے کے لیے انپریشنز کیا جاتا ہے اور دوسرا پھر کلک تو کلک کا بڑی سادہ سی بات ہے آسان سا جیسے نظر بھی آ رہا ہے دیفنیشنز سے بھی اور کلک سے بھی کلک کا مطلب ہے کہ کتنے اس ایڈ کی اوپر کلک ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک میٹرکس ہے میرے کرنے کا تو اگر آپ یہ ایسا کہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے تھرو میری جو پرارڈٹ آپ نے مارکٹ کے لیے لگائی اس پہ کتنے کلک ہوئے تو میں اس کو کلک کے اندر میں یہ کروں گا کہ اتنے کلک ہوئے تو میں نے آپ کو ان کلک کے اتنے پیسے کروں گا تو کلک کی بیس پہ بھی وہ میرے کی جاتی ہے کہ اس کی کیا ورث ہے ایڈ دینے مطلب ہے اگر کسی ویب سائٹ کے بڑا زیادہ کلک ہو رہے ہیں اس کے حال زیادہ پیسے ملیں گے کم ہو رہے ہیں تو کم پیسے ملیں گے تو کلک میں بھی یہ میرے کی جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری کلک ہوگی اور تیسری ہے پھر کنورجن ملیں گے کیا وئی نزدہاری جنت دونگ ہی تھی خریب ہے are even safe the most logical thing is that in the conversion funnel this matrix is the one of which with the least number or it is the most important یہ بڑا دھیان سے جارہا سمجھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایڈ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر ڈسپلی کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے وہ مقصد کتنے پرشنٹ پورا ہوئے اس کو ایڈ لگانے کا مقصد ہے ہو سکتا ہے کسی ریجسٹریشن فارم کو فیل کرنا ہوگا اگر کسی ریجسٹریشن فارم کو فیل کرنا ہے تو اگر اس ایڈ کو کلک کرنے پر وہ ریجسٹریشن فارم فیل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنورجن کے اندر کونڈ ہوگی ہم کہیں کہ کنورٹ ہو چکی ہے ایڈ ٹھیک ہے کنورجن ہو چکی ٹھیک ہے یا اس ایڈ کا مطلب یہ یہ ہو سکتا ہے پار ایزامل ایک صدی ہو سکتا ہے کہ یوزر نے اس کو کلک کر کے پرچیز کرے یہ ٹھیک ہے نا تو اگر یوزر نے اس ایڈ کو کلک کر کے پرچیز کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنورجن کے اندر کونڈ ہوگی بات سمجھے نا تو جو کنورجن ہے نا جو کنورجن ہے جو پیچھے دو میں نے ڈسکس کی ہے میٹرکس ایک ایمپریشن اور دوسرا کلک ان میں سے سب سے کم کنورجن ہوتی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ ایمپریشن سے ہو سکتا ہے کہ ایڈ آپ کی ویب سیٹ پر ہزار دفعہ ڈسپیل ہوگی اگر ہزار دفعہ فیچ ہوئی ہے آپ کی ویب سیٹ کے اوپر ایک ایڈ تو ہو سکتا ہے اس میں سے پانچ دفعہ کلک ہوئی ہو یا دوسر دفعہ کلک ہوئی ہو یا دوسر دفعہ کلک ہوئی ہو ہزار دفعہ ڈسپیل ہوئی ہے دوسر دفعہ کلک ہوئی ہے اچھا ہو سکتا ہے پانچ جو ہیں اس کی کنورجن لیے تھے پائیو کنورجن لیے تھے یعنی کہ جو اس ایڈ کو لگانے کا مقصد تھا وہ پانچ لوگوں نے پڑا دیا ہے وہ چاہے کوئی فانکل کروانا تھا چاہے اس کی سیل کرنا تھا اس کو یہ چاہے اور کوئی انفرمیشن گیٹ کرنا تھا جو بھی تھا سبسکریپشن تھا ہو ساتھا سبسکریپشن مقصد ہو سیٹ گا تو جو بھی تھا مطلب اس پروڈٹ کو خریدنا یہ مقصد ہو سکتا ہے کوئی ریجسیشن فارم فیل کروانا وہ مقصد ہو سکتا ہے کسی ویب سیٹ کی سبسکریپشن کروانا یہ مقصد ہو سکتا ہے تو تینوں میں سے جو بھی مقصد تھا وہ پورا ہوا کہیں گے تو یہ بسیکلی ریٹ سب سے کم ہوتا ہے سب سے کم ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے دوسرا کلک ہے کتنے لوگوں نے کلک کیا ہے تیسرا کنورجن ہے وہ کا مقصد ہے وہ کتنے لوگوں نے بھولا کیا تو یہ بسیکلی بیسیکلی میٹریکس ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کاسٹ موڈلز کی اوپر جو کاسٹ موڈل میں جو سب سے پہلا موڈل تھا جو میں نے ابھی بھی کو کسٹ موڈل با سو کی ہے دوسرا کسٹ پر مائل 1000 مائل میں کلوں اچھا اس کی دیفنیتی دیکھے زرہ کاشت پر 1000 also called کاشت پر مائل is marketing term used to denote the price of 1000 عبرتیزمین on one web page if a web page publisher charges Rs. 100 cpm that means an advertiser must pay Rs. 100 for every 1000 impressions of its head the m in cpm represents the word mile which is Latin for thousands cpm مطلب پر کھا ہے پر 1000 اب در آجی بڑی سیمپل سی ڈیفنیشن ہے اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو cpm کلکلیٹ ہوگا اس کی بیس پر جو ہم کارس کلکلیٹ کریں گے وہ اگزامپل بھی جیسے دی گئی ہے میں کہتا ہوں جی یہ ایڈ آپ نے اپنے ویب سیٹ پر لگانی ہے اور میں اس کو cpm میں آپ کو پی کروں گا اور cpm کی جو ریٹ ہے میں رکھا ہے وہ میں نے کہا ایک سو رپے میں پی کروں گا ایک سو رپے میں پی کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایڈ ہے اگر ہزار دفعہ 1000 ٹائم آپ کی ویب سائٹ میں دیسپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک سو رپے دوں گا صرف دیسپلیٹ ہوتی ہے یہ آدمی ہے صرف دیسپلیٹ only دیسپلیٹ یعنی وہ فیچ ہو کے آپ کی ویب سائٹ پہ آتی ہے فیچ ہوتی ہے تو ہزار دفعہ اگر وہ فیچ ہوتی ہے سورس سے تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو سورویر بھی کروں گا بات سمجھا گی تو یہ ایک موڈل ہے کاسٹ کو مجھر کرنے کے ایکچلی جو پرائس ہے اس کو مجھر کرنے کے ٹھیک ہو گیا یہ سب سے پہلا موڈل ہے اس کے بعد ہے کاسٹ پر کلک اس کو بھی پہلے ڈیفنیشن پڑھ لاتی ہے simple the cost per click model also known as pay per click اس کو pay per click بھی کھے پھر ایکمیرس کی terms میں implies that you only pay for the number of clicks that are made on an ad which logically should lead to an appropriate landing page in which the convergence cycle is closed achcha pay per click یا اس کو پر کلک اس کے اندر ہم simply ہم نے جو مجھر کرنا ہوتا وہ یہ مجھر کرنا ہوتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ کتنے ہیں جنہوں نے آپ کی ایڈ پر کلک کیا ٹھیک نا کتنے لوگوں نے آپ کی ایڈ پر کلک کیا ہے cost پر کلک یا pay پر کلک ٹھیک نا ایک بات ہے cost پر کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا تو جب وہ ایڈ کلک ہوتی ہے نا تو پھر ایک اور کسی پیج پہ جاتی ہے اس کی اگر سمجھے لگا ہو ہے اس کو کلک کرنے پر آپ کا پڑھ کلو